بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ وقلہ ہوسنگ سسائیٹی کے حوالے سے ہم نے پہلے دو تین پروگرام کیے اور ہم نے تمام فریقین کو کھلی دعوت دی ہوئی ہے کہ جو بھی اپنا موقف پیش کرنا چاہے ہمارا فورم جو ہے وہ حاضر ہے بابر خلجی ایڈوکیٹ وہ سینئر سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک وعدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کا موقف بھی دیں گے لیکن چونکہ بیچ میں لاک ڈاؤن آ گیا اور وہ لاہور میں تھے بروقت نہیں آسکے آج آئے ہیں تو ہم نے اپنا فورم ان کو پیش کر دیا ہے جناب بابر خلجی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وقلہ جو ہے وہ اتنے خوش ہیں کہ ان کی جو ہوسنگ سسائیٹی ہے جو چک شہزاد کے پاک بننے جا رہی ہے وہ چھ سال سے تنازع کا شکار تھی اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا وقلہ تو مجھے بڑے خوش نظر آئے بلکہ وہاں کھڑے کے کام کروا رہے ہیں وہ جنجوہ صاحب جن کا ہم نے انٹرویو بھی دکھایا وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے کہ یہ چھ سالہ تنازع ختم ہو گیا اور وقلہ کو ان کا حق ملنے جا رہا ہے جناب میں خابرین ٹی وی کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے محقہ مہیا کیا ہے تاکہ میں وقلہ کے اتماعی مفاد کی باتیں کر سکوں جی جناب گزارش یہ ہے میں یہاں کوئی بات زبانی کلام ہی نہیں کروں گا جناب جے میں تمام باتیں ریکارڈ کے ساتھ کروں گا دو ہزار پندرہ میں اس وقت کے پرائیم نیسر صاحب نے یہ ہماری ہاؤزنگ پروجیکٹ اپروو کیا ہم آلانگ ویڈ گورنمنٹ ایمپلوئیز فیڈل گورنمنٹ ایمپلوئیز ہاؤزنگ فونڈیشن کے ساتھ نو ہزار آٹھ ہزار ایک سو نوے کنا لے تھی جناب پر مشتمل تھا اور وہ پیریٹری بیس پر تھا میننگ دیئر بھائی کہ کتنا آدھ آدھا ہوگا برابر کا ہوگا صحیح کمرشل بھی برابر کا ہوگا ساری چیزیں برابر کے ہمارے استقاق ہوگا یعنی ہاؤزنگ آتھارٹی کے ساتھ ہاؤزنگ آتھارٹی جو تھی نا بعد میں ہاؤزنگ فونڈیشن تھی بعد میں ہاؤزنگ آتھارٹی بنی دوہزار بیس میں اس کا اپنا وہ اس کو باڈی بن گئی تو ان کو تمام اختیارات مل گئے اکلائر کرنے کے بھی ڈی ڈیویلپ کرنے کے بھی اور تمام اختیارات مل گئے ان کو یہ جنابی علی ایک آرڈر پاس ہوا تھا سپریم کورٹ آنڈیبل سپریم کورٹ کا یہ جیسے ناصر الملک صاحب چیف جیسے تھے اس وقت کے یہ آرڈر ہے تیس چار دوہزار پندرہ کا جس میں انتیس چار دوہزار پندرہ کا ہواٹ تھا نوٹیفکیشن تھی انڈر سیکشن پور یہ اس میں آکے انہوں نے کہا کہ جناب ہم نوٹیفکیشن ہو گیا ہے ہمارا انڈر سیکشن پور ہم اور ہم اس کا کمرشل ایڈیا بھیج کے ہم ڈیویلیمنٹ بھی کریں گے اور پلانٹوں کی قیمت بھی سبسیڈائز کریں گے یہ ہر سن نے اتھارٹی کی طرف سے کہا گیا یہ کہا گیا اور یہ آرڈر ہے جناب کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نہیں تو پھر سر جی دیکھیں اب آپ کی جو ایک سپروائزری کمیٹی بنی اس کمیٹی کے جو فیصلے ہیں تو کیا وہ سارے وکلہ کو قابل قبول نہیں ہے گزارش کیا ہے جب سپریم کورٹ کی جنجمنٹ آگی اس میں انہوں نے ویلیڈیٹ کیا آٹھ ہزار ایک سور نوے کنال کو جس میں تمہ اور موریاں تھا تقریباً دو ہزار چوبیس کنالیں تمہ کی تھی اور باقی چھے ہزار چھے سٹ کے قریب کنالیں جو تھی وہ موریاں کی تھی اس کا میں آپ کی خدمت میں یہ آوارڈ پیش کرتا ہوں جو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نے برقیدہ پاس تھا اس میں تمہ اور موریاں کی آٹھ ہزار ایک سور نوے کنالوں کا یہ آوارڈ ہو گیا جی اس آوارڈ کی روشنی میں ہم یہ کمیشنر صاحب نے جناب علی انتقالات کر دیئے ہم یہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ یہ سپریم کورٹ کا ریکارڈ ہے یہ جو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں یہ سپریم کورٹ کا ریکارڈ ہے ٹھیک ہے جی اس میں موریاں کی بھی انتقال ہوا اور تمہ کا بھی جیسا میں نے آپ سیرز کیا اسی حساب سے اس میں وہ دونوں کے انتقالات ہوئے میں آپ کو تمہ کا انتقال نمبر بھی پیش کرتا ہوں اس میں درج ہے تمہ کا ہے جناب علی دو ہزار چوبیس کنالوں کا سکس دیرو ٹو ایٹ انتقال کے نمبر جی اور موریاں کا ہے جناب ون ڈبل ٹو سکس ٹو جی صحیح مورخہ اکیس بارہ دو ہزار اٹھارہ کا ہے جناب یہ کمیشنر صاحب کی میں ریپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ سپریم کورٹ میں پیش ہو چکی ہے یہ سپریم کورٹ میں کا ریکارڈ ہے جناب جی اب گزارش یہ ہے اس کے بعد اس کی لائٹ میں ایک اگریمنٹ بھی ہوا سپریم کورٹ میں دس آٹھ دو ہزار اٹھارہ کو ایک اگریمنٹ ہوا اس وقت جسس میاں ساکر نصار صاحب چیف جسس تھے جی ان کی موجودگی ان کی عدالت میں یہ اگریمنٹ ہوا یہ اگریمنٹ سائن کیا جناب والا اس میں ڈیریکٹر جنرل ہاؤزنگ اتھورٹی نے سائن کیا وہ جناب یہ اگریمنٹ چیف کمیشنر اسلام آباد نے کیا ہوئے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نے سائن ہے یہاں یہ سب کے سائن آپ کو نظر آ رہے ہیں ساتھ اس کے سائن کی ہوئے ہیں اس وقت کے ہمارے صدر تھے پیر سید کلیم خرشید اور ساتھ مسٹر حامد سان سینئر ایبوکیٹ ہیں ان کے بھی لسلس اس کے اوپر موجود ہیں صحیح یہ مورخہ دس آٹھ دو ہزار اٹھارہ کا یہ کوٹ کا ریکارڈ ہے سپریم کوٹ کا جو میں آپ کے خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں گزارش یہ ہے کہ جب ہمارے یہ تمام نوٹفکیشن ہو گیا سیکھن فور کا اس کے بعد سپریم کوٹ کے احکامات کے تحت آوارڈ بھی جاری ہو گیا جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سپریم کوٹ کی ججمنٹ آگی آٹھ دس دو ہزار بیس کو اس میں انہوں نے تمام ویلیڈیٹ کیے ایکس آف فیڈل گورنمنٹ ہاؤزنگ اتھارٹی کے انہوں نے جو لینڈ آٹھ ہزار ایک سن نوے کنال ایکوائر کی تھی تمہ اور موریاں کی اس کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا اور ساتھ وکل آئے کے ہاؤزنگ پروجیکت کو بھی اپروو کیا کہ ہاں انڈر آرٹیکل ٹونٹی پور ای آف دا کانسٹیوشن ہاؤزنگ کے لیے انہوں نے ہماری جو تھی نا انٹائٹلمنٹ اس کو بھی ایکسپٹ کیا اور ججمنٹ میں وہ سارا کچھ ویلیڈیٹ کر دیا اب میری گزارش یہ ہے کہ اور اس دوران چیف صاحب کے حکم پہ ایک سپروائزری کمیٹی بنا دی گئی چیف جسٹس ساکر انصار صاحب کے حکم پہ نہیں جناب یہ چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس ہیں گلدار صاحب گلدار احمد صاحب اچھا ان کے کہنے پہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ایک سپروائزری کمیٹی بنا دی گئی جس کے چیئرمین ایک حاضر سرویس جاج صاحب ہیں جسٹس مقبول باکر صاحب ٹھیک ہے ان کے ساتھ دو میمبر بنائے گئے ایک سید قلبی حسن میمبر پاکستان بار کانسل اور ایک ان کے ساتھ میسٹر رشید رزوی وہ صاحب کا صدر تھے سپریم کورٹ بار کے ایک ان کو میمبر بنایا گیا وہ بوجہ علالت اٹینڈ نہ کرتے رہے میٹنگ کی میٹنگ ٹھیک ہے لیکن یہ دونوں نام جو ہیں قلب حسن صاحب اور رشید رزوی صاحب دونوں مقلہ میں بڑا محتبر نام سمجھے جاتے ہیں بڑا محتبر نام ہے مگر گزارش یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے اور یہ لائف ٹائم پروجیکٹ ہے اس میں سپریم کورٹ کی جیڈمنٹ کا جس طریقے سے مزاق اڑایا گیا ہے جس جلی سے تمسکر اڑایا گیا ہے وہ اور مجھے حیرت یہ ہے اور ہمارے باقی ساتھیوں کو بھی کہ ایک انتہائی مطبر سپریم کورٹ کے جاج صاحب ہیں سٹنگ جاج ہیں ان کی موجودگی میں ان کی چیئرمنشپ میں یہ سارا خرافات کیسے ہوئی یعنی یہ ساری ٹمپرنگ ہو رہی ہے یہ سارا فراڈ ہو رہا ہے چیٹنگ ہو رہی ہے اور کرپشن ہو رہی ہے یہ یہ میگا کرپشن کیس ہے جناب نہیں مجھے ایک بات کلیر کریں بابر صاحب دیکھیں ہم کہہ دیتے ہیں یہ میگا کرپشن ہے چیٹنگ ہو رہی ہے کرپشن ہو رہی ہے مجھے بتائیں جناب کہ سپرویزری کمیٹی میں آپ کے نمائند ہے یعنی وکلا اور پھر اوپر بار اور بینچ کا آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ بار اور بینچ ایک ہی چیز ہیں اوپر جس سے مقبول باکر صاحب ہیں تو ہیرا پیری کہاں کون کر رہا ہے سار یہ مجھے ایک جو مجھے ایک آپ مجھے یہ ایک سمپل لوجک بتا دیں کہ انتقالات ہماری فیور میں اوارڈ ہماری فیور میں سیکشن فور کی کاروائی ہماری فیور میں اور بعد میں سپریم کورٹ ان تمام باتوں کو بیلیڈیٹ کر دیتا ہے کینڈی گیو می وان گوڈ ریزن کہ وہ سرنڈر کیوں کیا جا رہا ہے ایک تالیسو کنال تمہ کی زمین جو ہے تمہ بھی اور ساتھ موریاں کی جو ہماری منتقلہ زمینیں ہیں ہمارے نام میں نے انتقالوں کے نمبر آپ کو پیش کی ہیں ہاں جی اور تیریرن پیش کی ہیں کمیشنر صاحب کی ریپورٹ ہے یہ کیوں سرنڈر ہو رہے ہیں سرنڈر کر کے وہ زمین جو ہے وہ چار پانچ کلومیٹر پیشے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں جنہاں فرنچ کی زمین کیوں عرب اور روپے کی زمین ہے جیسے یہاں وہ خواجہ بشیر آیا تھا اور اس نے کہا کہ جی تمہاں تو بہت قیمتی زمین ہے وہ یہ نہیں لے سکتے قبضہ وہ ان کا کہنا یہ کہتا ہے ہم لیں گے قبضہ وہ تو قبضہ گروپ آدمی ہے وہ قبضہ گروپ ہے یہ میں آپ کو ابھی اف آئی آ رہا ہوں کہ یہ میں اخباروں کی تراشہ دکھاؤں گا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں حضر امہ ہوں میں نے کوئی بات سر میں نے کوئی بات زبانی کلامی نہیں کرنی اور الحمدللہ مجھے غلط بیانے کی بھی ضرورت نہیں ہے مگر جو باتیں حقائق ہیں وہ میں نے پیش ضرور کرنے ہیں جائج صاحب سے میں ملاقات کی تھی میں نے یہ ہم ڈیلیگیشن ایک آیا تھا ہم چار دوست تھے سینر لائر جائج صاحب کو ملے اور جائج صاحب کو بتایا ہے کہ جناب یہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں سرنڈر کرنے کی سوچا جا رہا ہے جائج صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ جو آپ کا ہے نا موقع وہ آپ مجھے تحریری آپ لکھ کے بھیجیں مجھے آپ میں دیکھوں گا تو پھر میں آپ کو بلالوں گا جسل مقبول باکر صاحب جسل مقبول باکر صاحب نے اور یہ بارہ چار دو ہزار اکیس کی بات ہے جی صحیح صحیح میں نے جناب لکھ کے بھیجا کہ جناب یہ ساری خرافات ہو رہی ہے یہ ججمنٹ کے ساتھ کھلوار پلان کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو مجھے ان کے سیکرٹی صاحب نے کہا کہ جی آپ کا وہ لیٹر بھی مل گیا ہے جائج صاحب نے پڑ بھی لیا ہے تو میں نے کہا پھر انہیں کہیں مجھے بلائیں اور بات کریں اس کے اوپر اس دوران جناب انہوں نے وہ ایک ایگریمنٹ کر دیا جناب والا اس کے ساتھ لینڈ پروائیڈر کے ساتھ نظیر چوہان صاحب کے ساتھ نظیر چوہان کے ساتھ ایز لینڈ پروائیڈر افصر لینڈ اونر کے ساتھ تو ہم نے ہوتے دیکھیں لینڈ پروائیڈر کے ساتھ یہ لینڈ پروائیڈر جو ہے نا میں کہتا ہوں یہ قلب حسن صاحب کا اختراہ ہے اور یہ ان کا ہی اپنا فرنٹ مین ہے ان کا آپ کا موقف اپنی جگہ پہ لیکن جو میں نے دیکھا ہے نا سلامباد میں کیونکہ دیکھیں یہاں لوگوں کی تھوڑی تھوڑی زمینیں کسی کی پانچ کنال کسی کی دس کنال تو وہ ان سے وہ ایک ایک بندہ تو آ کے آپ کے زمین نہیں دے گا تو آپ کو کوئی تو بندہ فسیلیٹیٹر چاہیے جیسا کہ افضال جنجوہ صاحب جو ہیں میری عرض سن لیں انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاجہ بشیر اور نظیر چوہان جو ہیں وہ قبضہ گروپ ہیں لیکن افضال جنجوہ صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے فسیلیٹیٹر ہیں یہ لوگوں سے ہمیں زمینیں لے کے دے رہے ہیں تو میں اب کس کی بات کو زمین ہمیں لے کے ہماری زمین ہمیں نے کسی نے کوئی راہ کر رہی ہے اگر میں دینی زمین ہماری زمین ہمیں مل چکی ہوئی ہے انتقال ہو چکا ہو میری گزارش ہے کہ انتقال ہو چکا ہو ہے ہمارا ہم اوائد ہو چکا ہوگا ہمارا ہمیں تو زمین کوinary ہمیں تو کوئی پروائیڈر چاہیے نہیں نہیں میری ہمبل سمیشن یہ ہے ہمیں تو کوئی لینڈ پروائیڈر نہیں کہیے نہیں میں نے موقع پر جا کے دیکھا جو تمہ کی زمینے ہیں وہاں پہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں وہاں گھر بنائے ہوئے ہیں نہیں جناب کوئی گھر نہیں میری معذر سنیں پھر وہ ہوسن فورڈیشن نے بنوائے ہوں گے ہوسن ایتھارٹی نے بنوائے ہوں گے میری ایر سنیے میری ایر سنیے میری ایر سنیے ہم تین سال پہلے ایک ڈیلیگیشن لاہور سے ہم آئے گئے تھے سپریم کوٹ باہر کے سارے وکلا تھے ہم گئے تھے فیزیکلی جگہ پہ گئے تھے اور دیکھا تھا دور دور دکھتے نگاہ تک کوئی چیز نہیں تھی وہاں ہم اگر انہوں نے یہ سازش کے تحت کروائے ہیں ہمارے صدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں آٹھ آٹھ سو کنال آہ آہ تعمیر شدہ ایک انچ زمائن منتقل آہ 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 تعمیر شدہ نہیں ہے یہ تمام انہوں نے ڈی جی ہاؤزنگ سے بھی غلط ریپورٹنگ کروائی ہے سپریم آہ سپروائزری کمیٹی کو کہ جناب وہاں تو بڑا اندیشہ نقص امن ہے کوئی اپپٹ نہیں ہوئی اگین میں ملا ڈیریکٹر جناب آہوزنگ کو ملا جناب میں تھا اور میرے ساتھ ایک دوست میرے فیصل ملک ہیں ہم ساتھی ہیں اور ہم دونوں اس میں مشترکہ طور پر جد جد کر رہے ہیں ڈی جی آہوزنگ کو ملے ڈی جی آہوزنگ نے کہا تھی ہمیں کس نے اپروش نہیں کیا کبزے کے لیے ٹھیک ہے ہاں جی انہوں نے کہا جی we need three days for possession ہمیں صرف تین دن کہیں possession کے لیے انہوں نے ان کو کبزے کے لیے نہیں کہا انہوں نے سپروائزری کمیٹی کے چیرمن صاحب کو ساتھ ملایا معذرت کے ساتھ میں کہوں گا مجھے کوئی آر نہیں ہے میں نے اپنے خدا کو جواب دینا ہے سپروائزری کے کمیٹی کے چیرمن صاحب نے بھی ہماری ججمن کے ساتھ کھلبار کیا ہے قلب حسن صاحب نے نہیں قلب حسن صاحب نے تو جو کیا ان کے ان کی میرا ملک قیادت میں ان کے میرا ملک پرسویشن پہ ہم صحیح جائز صاحب جہاں سپروائزری کمیٹی کے چیرمن مقبول باکر صاحب وہ کھیل گئے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلانا بن گئے ہیں اور ججمن کے ساتھ اس طرح کھلوار انہوں نے ججمن کو سائیڈ لائن کر دیا سر انہوں نے ججمن کو سائیڈ لائن کر کے نئے ایسے ایسے سیکشن فور کے تحت زمینیں لے رہے ہیں ان کو کون زمین دے گا سر زمین ملتی ہے پبلک انٹرسٹ میں ٹھیک ہے جناب آپ نے پہلے بھی انہوں نے دو ہزار چودہ میں بھی انہوں نے لیا زمین ایکوائر کروائی ٹھیک ہے جناب اس وقت تھے ہمارے صدر تھے جناب اپنا امان اللہ کنرانی صاحب نہیں عباسی صاحب تھے عباسی صاحب عباسی صاحب مرتضی عباسی صاحب نہیں مرتضی عباسی صاحب نہیں ان کا نام عباسی میں اس وقت کوئی بات نہیں کوئی بات باسی صاحب تھے انہوں نے نوٹیفکیشن کروایا بعد میں انہوں نے بھی اسی طرح ہی لے دیے کہ تو زمین سرنڈر کر کے اپنا بات جا کے بیٹھ کے اچھا مجھے ایک بات سے ابھی پھر وہی کام ہو گیا ابھی پھر وہی کام ہو گیا جناب کہ انہوں نے وہ انتقال ہوا ذرا غور فرمائیے ہم لوگ سب زید شہور ہیں ہم وکلہ ہیں سپریم کورٹ باہر کے لوگ ششتے رہے ہیں پریشان ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے باہر کے وکلہ جو ہیں سپریم کورٹ باہر کے وکلہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کھر کھر کھلوار کر رہے ہیں سر مجھے ایک بات بتائیں اگر یہ اکتالیس سو کنال زمین سرنڈر کرتی ہے سپریم کورٹ باہر اسوسییشن جسٹس مقبول باکر صاحب کو کیا فائدہ ہے قلب حسن صاحب کو کیا فائدہ ہے یا باقی کسی اور کو جو سپروائزری کمیٹی ہے افضال جنجوہ صاحب ہیں ان کو کیا فائدہ ہے تو کیوں یہ اکتالیس سو کنال اپنی زمین چھوڑیں گے مجھے یہ یہ سائنس سمجھائیں یہ روکٹ سائنس نہیں ہے یہ سارا کریپشن یہ سارا کریمنل بریٹ آف ٹرسٹ ہے خیانت مجرمان ہے جس میں بدبختی ہے ہماری بدنصیبی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا وہ بھی انبالو ہے بیچ میں میں نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہے میں دیکھیں دیکھیں یہ ہم نے ہمارے ایک دوست ہیں حافظ عبدالعمن انصاری صاحب صدر ہیں ہم اور صاحب کا وائس چیئرمن ہے پاکستان بار کونسل کے انہوں نے کنٹیمپٹیشن موو کر دی ہے ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے میرے سمجھیں میں نے بھی یہاں آج کا اغزہ دی ہیں نہیں میری گزارت صرف صرف دیکھیں میں اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کلیر کرنا چاہتا ہوں اور ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو اکتالیس سو کنال آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سرنڈر ہو رہی ہے وہ سرنڈر کر کے ہاؤسنگ اتھارٹی کو دے رہے ہیں نا نہیں نہیں سرنڈر کر کے ان لوگوں کو دے رہے ہیں قبضہ گروپوں کو نظیر انڈ کمپنی کو دے رہے ہیں کہ وہ جہاں مرضی جو مرضی کر رہے ہیں تو آج یہ مجھے فرمائیے ذرا مجھے بتا دیجئے میں ایک طالب ہلوں ہوں قانون اور آئین کا کہ آپ کی منتقلہ زمینے ہیں آپ کے سمریوں کو نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے آپ کو کس نے کہتا ہے جناب کہ آپ جنابی علی وہ سرنڈر کریں اور پھر نیسرے سے زیرو پانچ سے شروع ہوں یہ سازشہ بکلا کے خلاف بہت بڑی سازشہ ہے اور یہ عربوں کھربوں کے جیم ہے اچھا اس میں میں اکیلا نہیں ہوں میں اکیلا نہیں ہوں یہ تین دیکھیں سابق سدور ہیں جن میں ایک ممبر سپربائزری کمیٹی بھی شامل ہیں رشید ریزوی صاحب یہ دیکھیں یہ انہوں نے پریزیڈ کو لیٹر لکھا کہ یہ جو آپ کھیل کھربائے کر رہے ہیں اپنا جیجمنٹ کے ساتھ اس کو بند کریں آپ یہ آپ خوفناک گیم کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تینوں سدور جو ہیں ان کے دس انتیج کے اوپر رشید ریزوی صاحب جو ممبر سپربائزری کمیٹی ہیں میری یہ سمجھیں جناب اور دوسرے نمبر پہ ہیں حامد خان صاحب ٹھیک ہے اور تیسے نمبر پہ ہیں محمد اللہ کمرانی صاحب یہ بھی ثابت صدر ہیں سپریم کورٹ باہر کے میں اکیلا کوئی یہ سمجھے کہ شاید اس آدمی کو کوئی جنون ہے یا کیا اس کو کوئی ذاتی کو پرابلم ہے نہیں مجھے الحمدللہ کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے میں فارغ البال انسان ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک قصد کیا ہو ہے ایک نیک کام کے لیے کہ چلو شاید جاتے جاتے ہیں اپنی آٹھ پس ہوا رہے نہیں تو جو اکتالیس سو کنال نظیر انڈ کمپنی کے لیے یہ چھوڑیں گے سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو اکتالیس سو کنال یہ ان کے سامنے سرنڈر کریں گے نظیر انڈ کو کے لیے تو اکتالیس سو کنال نظیر انڈ کو اکیلا رکھے گا یا باقی دوستوں میں تقسیل ہوں ہمیں نہیں مغرض ہمیں ہمیں دیکھیں جی بات سنیں یہ کیوں سرنڈر کر رہے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ یہ سرنڈر کیوں کر رہے ہیں اور ہمیں زیرو پائنٹ پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں اور پھر فرنٹ کی جگہ ہے فرنٹ کی جگہ ہے تمہ اور مور یہاں ہماری کوائر لینڈ ہے ہیں جی اکتالیس سو نوے ہمارے اسے میں آتی ہے وہ کیوں سرنڈر کر رہے ہیں اور اگر کوئی یہ کہ ایسے ایسے تفنیم طرح کے لیے کر رہے ہیں تو نہیں میں میرے 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 اکل فکر میں جس جناب آپ اکوائیڈ لینڈ ہے میوٹیٹڈ لینڈ ہے ہیں سوپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کر دیا ہے تو آپ تستریم میں رکھے لینڈ مافیا کو دے دیں ایسے ہی دے دیں گے آپ نہیں لینڈ مافیا میں سمجھ تو وہ کاروباری لوگ ہیں ان کا تو یہ کام ہے کہ وہ زمینے لوگوں سے خریدتے ہیں اور آگے دیتے ہیں سوپریم کورٹ بار اسوسییشن ہمیں ضرورت نہیں we don't need that those land providers we don't need them لیکن خلجی صاحب آپ سوپریم کورٹ بار اسوسیشن کے صدر ہیں صدر صاحب جو ہیں میری یہ سنیے گا صدر صاحب جو ہیں الیکشن کے فوراں بعد ان پر قتل کا مقدمہ پڑ گیا ان کا بیٹا اور وہ وہ زمانت میں ہیں وہ انتہائی پریشانی کے عالت میں تھے یہاں جو سید قلب حسن ہے نا یہ سب جو ہے نا یہ یہ اس کے لیڈر جو ہیں اور موجد جو ہیں انہوں نے پچھلے سال بھی صدر تھے یہ سپریم کورٹ بار کے پچھلے سال بھی انہوں نے کہا تھا جی قبضے کے ہم نے ایک ہزار کنال ان کو دینا ہے رشوت دینی ہے نظیر این کو نظیر این کو مجھے سینیٹر آزم نظیر طرح نے کہا خلدی صاحب قبضے ایسے نہیں ملتے مجھے عابد ساکی نے بھی کہا خلدی صاحب قبضے ایسے نہیں ملتے ہم تو ججمنٹ کو نہیں مانتے کونسی ججمنٹ کامران مرتضی صاحب ہیں صابق صدر وہ بھی سپریم کورٹ بار کے چند روز پہلے مجھے سپریم کورٹ میں میں تھا تو مجھے ملے تو میں نے کہا دی آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ یہ implementation کیوں نہیں کرواتے ججمنٹ کو کہتے ججمنٹ میں ہے کیا میں کہے ججمنٹ میں کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے میں کہ انہوں نے validate کر دیا وہ کلا کے society کے housing project کے حق کو تسلیم کر لیا ہے اور housing authority کے حق کو تسلیم کر لیا کہ they can acquire land they can develop land تو دیکھیں plan land ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی نظیر چوہان کی ہمیں جناب والا میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی نظیر چوہان کی یہ ان کا front man ہے قلب حسن کا یہ ساری بندر بانٹ ہو رہی ہے یہ جو ہیں نا یہ اپنا یہ ان کی بات بتا رہے ہیں افضل جنجوہ صاحب یہ ان کے ذر خردہ ذر خرید غلام ہیں ہم یہ وہاں چیکٹر ٹرول گئیں چل رہے ہیں سچ ٹرکر ٹرولقت چلانی تو کام ہے یہ نہیں ہے فرنانس سکیٹر کا یہ تو کام ہے آزنگ آم ای آتھارٹی کا کام ہے ہم ہیں آب یہ وہاں پائے جاتے ہیں جناب والی کمرہ بنا رہے ہیں معنومص بن رہے ہیں چیف جسیس صاحب کے افتتا کرانے کا ان کا چکر ہے ان کا ارادہ ہے تاکہ میری جhuhedia یہ ان کا مقصد ہے چیف صاحب سے افتتا کروانے کا 재فتا کو anomaly کہتاکہ اپنے جرائم کو دیجٹمائز کیا جائے میری کیف جسی صاحب سے گزارے میں نے لکھا ہے کیف جسی صاحب کو میں نے انٹرائیٹنگ اپیل بھی بھیجی ہے ہم نے کہ جناب لیلہ یہ کنٹرور سی ہے اور پھر دیکھیں جو اپنٹمنٹ آف مقبول باکر صاحب ایس چیئر میں سپروائزر کیمیٹی وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی ہے وہ ریٹ پیٹیشن میں اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی ہے آپ کے علم میں ہو گیا جناب یہ یہ آپ کے علم میں ہے ٹھیک ہے جناب وہ بھی ایک آسن بچی ہے اس نے کی ہے اس نے کی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جو تھے نا نیم بخاری صاحب یہ ہمارے مخالب وکیل تھے ہمارے مقدمے میں ٹھیک ہے جناب اب یہ آگئے ہیں نظیرین کمپنی نظیرین کمپنی کو پیرہ نمبر وان ٹونٹی ایٹ آف سپریم کوٹ جیجمنٹ میں انہوں نے ان کی تمام اپیلیں اور ساری خارج کی جیجمنٹ میں اور جیجمنٹ کے برقس انہوں نے اس کے ساتھ لینڈ پروائیڈر کا ایگریمنٹ کر لیا ہے کیونکہ سرا سرا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے مجھے ایک باہ بتائیں سر جی آپ ہم یہ معقولہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی جب چیف جسٹر صاحب پاکستان افتتا کرنے جا رہے ہیں جسٹر مقبول باکر صاحب سپروائزری کمیٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ راضی ہیں تو پھر نا 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 ہم نے رول آف لوگ کی بات کرنی ہے ہم آپ کا کہہ خیال ہے مقبول باکر صاحب فائنل برڈ ہے ان کو اجازت دے دی جائے کہ ایک کھیر کھل بڑ کر رہے ہم ایڈمیشریٹیو کے پیسٹی میں ایڈمیشریٹیو کے پیسٹی میں آپ کا آپ تو ایک کامہ فلسکر آپ نے اس کا چینز کر سکتے جیجمنٹ کا آپ ریویو کر رہے ہیں آپ کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے ہم آپ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں میں نے بڑی دفعہ میں نے وائس میسیجز میں بھی کہتا ہوں جائج صاحب کو اور میں لکھتا بھی ہوں ورس ایپ کے اوپر ڈیلی لکھتا ہوں تقریباً کہ آپ اس کھیل کھلوار کو بند کریں یہ وہ کلا کے ساتھ غداری ہو رہی ہے ان کے بیٹا جا رہا ہے اب یہ آپ بات آپ نے کی جناب وہ کہتا ہے جناب جیجز قاضی فائزی صاحب نے اختلاف کیا ہر جھوٹ بولا ہے اس شخص نے قاضی فائزی صاحب نے کہا ہے میں جیجمنٹ کے پوری اتفاق کرتا ہوں میں وہ انہوں نے اپنے طور پر ججوں اور جرنیلوں کے بارے میں کہ جی ان کو پروٹ نے ملنے چاہیے جن کا کوئی موقع نہیں تھا مگر انہوں نے اپنی رائے کا ادار کیا مگر جیجمنٹ کے ساتھ انہوں نے پورا اتفاق کیا وہ جھوٹ بول کے جا ہے وہ جو خواجہ بشیر ہے یہ یہ لینڈ پروائیڈر ہیں یہ لینڈ پروائیڈر ہیں بیڈوٹ نیڈ دن یہ گزارشی ہے مہد صاحب ہمیں تو ان لوگ کی ضرورت نہیں ہیں یہ کہاں سے آگئے ہیں یہ کہاں سے لوٹیرے آگئے ہیں یہ خون خان بھیڑی گئے آگئے ہیں اور لٹک کی بات یہ ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کسی بار سے کسی نے نہیں کچھ نگی کیا یہ سارا قلب حسن کروا رہا ہے جو پچھلے سال بھی کروا رہا تھا میں نے این اینویل جنرل میٹنگ پہ کھڑا ہو کے کہا تھا آپ نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ قلب حسن صاحب کی جمعہ کشمی راسنگ سائٹی میں انویسٹمنٹ ہے وہاں بھی نہیں وہاں بھی کھیل کھل بار کر رہے ہیں وہاں جو انہوں نے عاد کیا نا اس کے بھی کاغذات میرے پاس ہیں جی تو ناظرین بابر خلجی ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ان کی بات آپ نے سنی جو کہ وزن رکھتی ہے کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ موجود ہے لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس سے مقبول بابر صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے جہاں دیدہ جج ہیں پھر ان کے ساتھ جو وکلا کی ایک پوری ٹیم ہے سپروائزری کمیٹی ہے یہ چونکہ وکلا کے درمیان ایک معاملہ ہے اور بابر خلجی ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت جا بھی چکے ہیں اور مزید درخواستیں جو ہیں وہ مزید اس سلسلے میں بھی دیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اٹھ کس کرور بیٹھتا ہے لیکن ایک جڑا جو ہے جو وہاں پہ کام کروا رہا ہے وہ بہت خوش ہیں کہ ہمیں پلارڈ مل رہے ہیں لیکن جو نقاط جناب بابر خلجی صاحب نے اٹھائے ہیں وہ بھی قابل غور ہیں وہ بھی دیکھنے چاہیے ہماری سپریم کورڈ کو بھی دیکھنے چاہیے اور جسٹس مقبول باکر صاحب کو بھی دیکھنے چاہیے اور قلب حسن صاحب بھی غور کریں کہ کہیں ان کے ساتھی ان سے نالا نہ ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے جو بابر خلجی صاحب نے بات اٹھائی ہے باقی تو جیسے میں نے کہا ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی اگر وکیل اور لینڈ پروائیڈر جو ہے ان کے درمیان کوئی معایدہ ہو چکا ہے وہ وہاں پہ پلارٹس بننا شروع ہو چکے ہیں تو ہم تو جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لاسکتے ہیں یہ کاغذات لے کے بابر خلجی صاحب لاہور سے صرف اس پروگرام کے لئے تشریف لائے میں ان کا بہت مشکور ہوں شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ